اس ایوان اور پارلیمنٹیرینز کیلئے جو گالیا اس پارلیمنٹ کو دی گئی ہے وہ پارلیمنٹ جسے ہم سم مانتے ہیں کہ سپریم ہے آئین پاکستان اس کے اوپر کوئی بھی قانون پاکستان کے اندر بنتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی کی منافی نہیں بنتا حاکمیتیالہ کا اختیار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور یہ پارلیمنٹ اس کو جس انداز سے گالیا دی گئی ہے سپیکر صاحب میں آپ کیونکہ آپ کرسی پہ بیٹے چہر ایک اسٹوڈین ہے اس پارلیمنٹ کے سب سے پہلے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے الفاظ کے اوپر پورے قوم کے سامنے معافی مانگے کیونکہ جو گالیا دی گئی ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے اپوزیشن میں ہے اور وہ اس میں مخالفت کر رہا ہے کہ بات میں کر رہا ہوں تو خدا کے لیے ایک دفعہ وہ ویڈو دیکھ لے اور سن لے کہ کیا الفاظ آپ کے بارے میں اور اس ایوان کے بارے میں جو گالیا دی گئی ہے شرم آتی ہے اس کو دہراتے ہوئ بھی تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پہلے پہلے معافی مانگی جائے پھر اس کے بعد اگر کسی نے بات کرنی ہے تو سپیکر صاحب تمام جو میں پہلے بھی بات کر چکا تھا قبائلی ازلاقی اوپر جو کراس بارڈر ترریرس اٹیکس ہوتے ہیں جو میرے ملک کے خلاف سازشیہ ہوتے ہیں اور ایک اور بات کی گئی تھی خیر اگر معافی مانگتے ہیں سپیکر صاحب آپ نے فلور دینے میں آپ کی وقار کا اس ایوان کی وقار کا یہ پاکستان کے پورے قوم کا جو ہمیں منتقب کر کے یہاں پہ بیچتے ہیں اپنی لیے بات کرنے کے لیے اور فیصلوں کے لیے تو میرا مطالبہ سپیکر صاحب کہ اس کے اوپر قوم کے سامنے معافی مانگی چاہیے جی جی محسن داور صاحب یہ پہلے آپ اپنے جو آپ نے الفاظ کہیں اس پارلیمنٹ کے بارے میں اس کو واپس لیں آپ اور پھر آپ کو فلور دیکھیں جی بہت جی آپ پہلے اس پر جو ہے نا جو آپ نے کہا ہے جی مائک کھولیں جی مائک کھولیں جی بہت شکر ہے جناب سپیکر میں نہیں سمجھتا کہ کس تقریر کے طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں آجا ٹھیک ہے میں میں اس کا جواب دوں گا جی علی وزیر کے تقریر میں نے اس کا جواب دوں گا جی علی وزیر کے تقریر کے تقریر